السلام علیکم پیارے دوستو یہ دعا بارہ ربیع الاول کی بہت ہی پیاری اور موجزاتی دعا ہے اس دعا کو سننے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اور ہر مشکل ٹل جاتی ہے اور اس کی زندگی خیر و برکت سے بھر جاتی ہے اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو ابھی اس دعا کو مکمل سن کر آمین کہیں اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ کسی کے آمین کہنے سے آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے اور اللہ پاک اس بارہ ربیع الاول کے صدقے آپ کی بگڑیاں بھی بنا دے یا اللہ پاک یہ بارہ ربیع الاول کا دن جشن عید ملاد النبی کا دن ہے عاشقان رسول کی عید کا دن ہے یہ دن تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے دونوں جہانوں کے سردار کی ولادت کا دن ہے ساکی کوسر کا دن ہے ہم گناہگاروں کی بخشش کروانے والے کا دن ہے یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے اور اس بارہ ربیع الاول آمد مصطفیٰ کے صدقے ہماری تمام دعائیں قبول فرما ہماری برسوں سے مانگی جانے والے دعاؤں پر کن فرما دے اور اس بارہ ربیع الاول کے صدقے ہماری خالی جھولیاں بھر دے اے اللہ ہم تجھ سے اس مبارک دن بارہ ربیع الاول کی برکتیں رحمتیں اور انعیات طلب کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے حبیب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اس دن میں ایسی قوت عطا فرما ہم سے زیادہ دو لیلن دوبارہ پڑھ رہو یا اللہ ہمیں اس دن میں ایسی قوت عطا فرما کہ ہم سے زیادہ درود و سلام دوبارہ پڑھ رہو یا اللہ ہمیں اس دن میں ایسی قوت عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اے پروردگار ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما یا اللہ ہمیں اس پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیں عطا فرما اور ہمارے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے بھر دے اے رب کریم ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دن عید بہاراں بارہ ربی الاول میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرما ہمارے گھروں میں سکون اور برکتیں نازل فرما اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت خوشیوں اور رحمتوں والے دن میں ہمارے والدین اولاد اور تمام عزیز و اقارب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کے دلوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز یا اللہ جشن ولادت مصطفیٰ کی برکت سے ہمیں ہر بیماری پریشانی اور مشکل سے نجات عطا فرما ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ اور ہر شر سے بچھا اے رب کریم ہمیں اس مبارک نبی پاک کی آمد کے دن میں اپنے قریب کر اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا خاص کرم ہوتا ہے یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ آتا اور ہمیں روز قیامت ان کے شفاعت نصیب فرما اے اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانے کے وقت محفوظ رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فران لے سے محفوظ رکھا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں یا اللہ ایسے ہی اپنی رحمت سے ہمیں اور ہمارے تمام گھر والوں اس مبارک دن کے صدقے ہر مصیبت دکھ آزمائش افلاس تنگی کرز مرز ہوق بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا یا اللہ تیرے خزانیں بڑے وسیع اور بھرے ہوئے ہیں یا اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اے اللہ پاک بارہ ربی الاول آمد مصطفیٰ کے صدقے اپنے خزانوں سے ہم سب مسلمانوں کی غیبی مدد فرما یا اللہ پاک ہم مسلمانوں میں جو رزق کی کمی کا شکار ہیں ان کو حلال طیب خیر و برکت والا بے حساب رزق دے یا اللہ پاک جو مسلمان پریشان حال ہیں انہیں اس بارہ ربی الاول کے صدقے اور اپنے فضل و کرم سے ان کو ایسا خوشحال کر دے کہ ان کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے یا اللہ جو فقیر ہیں انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے یا اللہ جو گناہوں سے بیزار ہیں انہیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر اپنے سیدھے راستے پر چلا اور ان کے دل اس مبارک دن کی صدقے اپنے نور سے منور کر دے یا اللہ تو رحمان تو رحیم تو وہاب تو رازق تو نور تو مالک تو قدوس تمام صفاتیں اور تعریفیں تیرے لائک اے میرے مالک ہم گناہگار ہیں ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک دن کا واسطہ ہمیں پاک کر ہم کو معاف فرما دے مالک تو رحم فرما ہم پر ہمارے ماں باپ پر ہمارے بہن بھائیوں پر ہمارے رشتہ داروں پر ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر یا اللہ اس بارہ ربی الاول نبی کی ولادت کے دن اس کے صدقے تجھ سے تیرا رحم اور فضل مانگتے ہیں اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا ہمیں کردہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے ہمارے نا کردہ گناہوں کو ہمارے خیال میں تلف کر دے مولات الرحیم بھی ہے اور کہار بھی مالک آپ کے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں ہم اسی نبی آخر الزمان کے امتی ہیں ہم سے رحم کا معاملہ فرما ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے کہار اور غزب کو دعوت دیتے ہیں ہماری منزلیں ہمارے اعمال سے مشروط نہ کر مولا ہم بے بس ہیں پاجز ہیں تیرا فضل شامل حال نہ ہو تو ہم قابل بھی ہمیں سیدھا راستہ دیکھیں یا اللہ پاک ہم تیرے کمزور بندے ہیں طاقت والا ہے ہم تیرے در کے فقیر ہیں تو بادشاہ ہے یا اللہ پاک تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے تو ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے یا اللہ پاک ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہماری خالی جھولیاں بھر دے ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے انگنت نعمتیں عطا فرما اور اس مبارک دن بارہ ربی الاول کے صدقے ہماری مانگے گئی تمام حاجات کو اپنی بھارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما یا رب